موسیقی سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے تین سو گرام میدہ لیا یعنی تین کپ میدے کے ہم نے اس میں اٹھ کیا اور ایک کپ جو ہم نے گھر کا آٹا اس میں اٹھ کیا ہم نے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ اٹھ کیا اور اس کو مکس کار لیتے ہیں آٹے کو اور میدے کو اور نمک کو ان کو اچھی طرح مکس کار کیا ہم اس کو بالکل نیم گرم پانی سے گھون دیں گے گرم نہیں ہوگا صرف نیم گرم تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی ڈو بنائیں گے نہ یہ زیادہ پتلی ہو یا نہ ہی زیادہ سخت ہو ہم نے تقریباً چھے سے سات منٹ تقریباً اس کو ایسے ہی گھونڈنا ہے اور پھر ہم نے اس میں دو چمچکو کینگائل کے ہم اس میں شامل کریں گے اور پھر دوبارہ اس کو ایسے ہی ڈو کو گھونڈیں گے یہ ہم نے اٹا اتنا گھونڈنا ہے کہ یہ جو آئل ہے یہ میدہ اور جو آٹا ہے اس کو چوس لے اور اس میں بلکل ڈیزورف ہو جائے ویڈیو ذرا لمبی ہو رہی تھی تو میں نے ذرا جلدی میں اس کو آپ کو دکھایا یہ دیکھیں آپ کہ آئل جو ہے وہ اس میں جذب ہو چکا ہے اور آپ یہ دو ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو دوبارہ ہم سیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو گھونڈنا یہ ضروری ہے کہ یہ مزید اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بہتر ہو جائے آٹا ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بلکل پیڑے بنائیں گے اور پیڑے بنا کے پھر ان کی پوریاں بنائیں گے اسی طرح ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے سائز کے پیڑے لینے ہیں اور بنا لیں گے یہ آپ میرے انہی ٹیپس کو فالو کریں کہ تو آپ کی پوریاں بھی بہت اچھی بنیں گے یہ میں نے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگایا اور اس کے پیڑے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو اندر کی طرف سے اس طرح فولڈ کر کر کے اس کا پیڑا بنانا جتنا آپ کا پیڑا اچھا بنیں گا اتنی ہی ہماری پوری اچھی بنیں گے یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو پیڑا بنا لیا ہے بس اس میں ہم نے یہ خیار رکھنا ہے کہ اس میں کوئی دراد نہ ہو پیڑے میں اگر پیڑے میں دراد ہوگی تو پوری ہماری جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ پیڑا تیار ہو چکا اسی طرح ہم باقی بھی پیڑے اسی طرح تیار کر لیں گے یہ دو کیا آپ ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں نا زیادہ درمیان ہی ہم نے اس کو رکھا ہے یہ سارے تقریبا ہمارے پیڑے تیار ہو چکے ہیں یہ میں نے ٹری پہ جو ہے آئل لگا کے اس کو گریز کر لیا ہے تاکہ اس کے ساتھ چکے سارے پیڑے اس پہ رکھ لگتے ہیں اور اب ان پیڑوں پہ ایک خاص ٹپ یہ ہے کہ ان پہ آئل ہم نے لگانا تاکہ ان پہ سکری نہ آئے اور یہ سیٹ ہو جائیں اب ہم ان سارے پیڑوں کو آئل لگا کے تو ان کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے اور ادھر میں نے کڑائی میں آئل رکھ لیا ہے وہ گرم ہو رہا ہے اب پوڑی بنانا تیار کرتے ہیں ایک پیڑا لیتے ہیں ہاتھ کی مدد سے اس کو اس طرح فلیٹ کرنا ہے بے شک آپ ہاتھ کی مدد سے اس کو بڑا کر لیں اس کی شیف اگر خراب بھی ہو جائے تو نو ایشو تھوڑا سے ہم اس کو بیلن کو بھی لگا کے آئل تو اس کے ساتھ ہم اس کو بیلیں گے اگر آپ بلنے کا نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں نو پرابلم یہ ویسے بھی ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو پریس کر کے بنا سکتے ہیں بس اس کا یہ خیار رکھنا ہے کہ یہ پتلی ہو زیادہ موٹی نہ ہو اگر موٹی پوری ہوئی تو یہ پھولے گی نہیں اس کی شیپ کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ ہاتھ کی مدد سے بھی آپ اس کو ایسے ہی پریس کر کے بنا سکتے ہیں آئل تقریباً میں نے رکھ لیا ہے اور وہ گرم ہو گیا ہے آئل کے لیے یہ ٹیپ ہے کہ آپ نے اس کو تھنڈا اگر ہوگا آپ نے پوری ڈال دی وہ خراب ہو جائے گی گھی چوس لے گی اور گھی کا یہ خیار رکھنا کہ بلکل اس میں سے دھوئیں نکلتے ہیں یہ میں نے پہلی پوری ڈال دی ہے اور یہ ہم نے ڈال دی ہم نے اس کو چمچ کی مدد سے اس کو پریس کرنا جتنا ہم اس کو پریس کریں گے نیچے کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ پوری ہماری کتنی پھول چکی ہے اسی طرح ہم باقی بھی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرف سے بھی یہ ہو گئی ہے پاک گئی ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اسی طرح ہم دوسری پوریاں بھی بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ پوری تیار ہو چکی ہے یہ ہم دوسری بھی تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں نے سارے ہاتھ کی مدد سے ایسے پریس کر کے بنا لی ہے اس کی شیپ خراب بھی ہو جائے تو کوئی نو ایشو دوسری بھی ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں بس جو ہی ہم نے ڈال لی ہے اس کو چمچ کی مدد سے ایسے نیچے کو پریس کرنا ہے تو یہ پوری پھولے کی بس گھی کا تمپریچر کا خیار رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے بالکل گرم فل گرم ہو جیسے دھوئیں نکلتے ہوں اور پھر درمیانی آنچ کر لینی ہے یہ دیکھیں دوسری پوری بھی پھول چکی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں اس کی لوگ دیکھیں کتنی پھولی ہوئی ہے اور اس کو زیادہ اوورکوک نہیں کرنا بس دس سے پندرہ سیکن میں یہ انتیار ہو جاتی ہے دیکھیں اس کی لوگ ماشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری ساری پوریاں انتیار ہو چکی ہیں نرم اور خستہ پوریاں ہیں بنی آ بھی اسی طرح میرے طریقے سے بنائیں آپ کی پوریاں بہت اچھی بنیں گی پساندہ ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو کمتنی لمب کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کی پوریاں کیسے بنیں گی یہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کیسے کتنی سوفٹ ہے اور کتنی خستہ ہے یہ دیکھیں اندر تک یہ کیسے پھولی ہوئی تھی اور یہ گک بھی کتنی اچھی ہوئی ہے ان کو کوئی اکڑی نہیں ہے کوئی نہیں ہے نرم ہے یہ دیکھیں بلکل نرم بنی ہے پوریاں آپ بھی اس کو ٹرائے کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری پوریاں تیار ہیں اور اس کو ضرور ٹرائے کریں تھینکس فور باچین اللہ حافظ اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی پوریاں کیسی بنیں اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ